بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر رامت خان آپ کے خدمت میں ایزی لائف چینل میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو مردانہ عزو مخصوص کی خرابیوں اور ان کے علاج پر مشتمل ہے دوستو آج کل فیس بک انٹرنیٹ کی دنیا کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں اسی طرح جدید قسم کے امراض میں بھی ابتلاہ ہو رہے ہیں جن کا پہلے عشر عشیر بھی بمشکل ملتا تھا دوستو چونکہ آج کل ہر بندہ ہر نیا نوجوان وہ منی کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے پر لگا ہوا ہے مشتزنی سے اپنے آپ کو تباہ کر چکا ہوتا ہے اور اس طرح بدنظری سے ہر وقت جو ہے وہ منی کو تحریک دیتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف طریقوں سے اپنے عزو کو استعمال کرتا ہے اور غلط استعمال سے پھر عزو مخصوص میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں دوستو اس میں بعض اوقات عزو مخصوص چھوٹا رہ جاتا ہے اور ٹیڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات پیچھے سے جڑ میں پتلا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ایریکشن صحیح نہیں ہوتی اور اس طرح کی کمزوریم و مبتلا فرد پھر اپنی جنسی زندگی میں ناکامی کی شکایت کرتا ہے اور یقیناً جب وہ مرد کا عزو بیکار ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا سارا جہنا پروگرام ساری لذت وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے فریق حیات اپنی بیوی کو بھی مطمئن نہیں کر پا سکتا اور توالد اور تناسل کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے کاثر ہوتا ہے اور اس کا اولاد بھی نہیں ہو پاتا تو دوستو سب سے پہلے تو اس طریقے کا مریض اس مرض کا جو فرد جس فرد کو یہ مرض لگا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ جن امراض کی وجہ سے جن بیماریوں اور جن آداد کی وجہ سے یہ اس نتیجے تک پہنچا ہے ان سب کو ترک کر دے اگر وہ مشتزنی میں مبتلا ہے یا اس کو جریان ہے یا احتلام ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کی منی بار بار استعمال ہوتی ہے اس کا عضو استعمال ہوتا رہا تو وہ ان کو ترک کر دیں اور میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے علید علید ان پر ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کو لازمی دیکھیں اور وہاں پر جو اگریات آپ کو بتائی گئی ہیں وہ استعمال کریں جب تک آپ ان امراض میں مبتلا ہوں گے آپ کے عضو کا کوئی علاج نہیں ہوگا دوستو جب آپ ان امراض سے اپنا چھٹکارہ پا لیں گے تو پھر آپ کے عضو مخصوص کے لئے جو عدویات میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے عضو مخصوص میں جو کجی جو ٹیڑا پن جو چھوٹا پن ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دوستو ابھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عضو مخصوص کے ان امراض پر مشتمل ہے ان کے لئے میں آپ کو مختلف عدویات بتاؤں گا جن سے آپ گھر میں اپنا ہوم میٹ تلا بنا کر استعمال کریں دوستو ان کی تین چار پارٹس ہوں گے آج سب سے پہلے پارٹس میں ہم تلا نمبر ایک سیکھیں گے کہ وہ کس طرح بنانا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پھر آپ کو اگلی تلا بتائی جائیں گی چند مخصوص قسم کی مالش کیلئے جو تیل آپ کو بتائے جائیں گے ان کو طب میں تلا کہا جاتا ہے اور یہ تیل جو ہے یہ آپ نے اپنے عضو مخصوص پر مالش کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بنے گا اور کون کونسی اجزاء اس میں شامل تلا عضو مخصوص کی ان سب حالتوں میں استعمال ہو سکتی ہے جس میں عضو مخصوص کیوں پر کوئی چوٹ لگی ہو چاہے وہ مشدنی کی وجہ سے ہاتھ کا دباؤ ہو یا کسی بھی قسم کی ایکسیڈنٹ میں یا کرکٹ بال لگنے سے حتیٰ کہ کسی بھی طریقے سے کچلا ہوا عضو مخصوص بھی انشاءاللہ اس دواز سے بحال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو ویسے بھی عضو مخصوص میں طاقت دینے کیلئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے اس میں دوستو اس تلعہ میں آرنیکا کیو بیلس پرینس کیو اور لائکو پوڈیوم کیو یہ تینوں عدویات استعمال ہوتی ہیں طریقے کار اس کا یہ ہے کہ ایک حصہ آرنیکا کیو مدر ٹنگچر اور بیلس وہ بھی ایک حصہ اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے لائکو پوڈیوم کیو لینا ہے اور اس کے مساوی مقدار یعنی تین حصے جو ہے آپ لوگوں نے روغن زیتون خالص لینا ہے جو خالص ہو یہ تینوں عدویات اور روغن زیتون کو صحیح طریقے سے ملالیں دوستو اسطلاع کا یہ فیدہ ہوگا کہ اگر آپ کا عضو مخصوص مشتدنی کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو چکا ہے اور اس میں دردیں بھی ہیں اور ٹیڑا پن بھی ہے پتلا بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کی رگیں ابرے ہوئی ہیں تو دوستو آپ کے ہاتھ کی وزن سے اس کو جو چوٹے پڑی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ساری کی ساری جو ہے نا اس بے مثل تلا سے کور ہو جائیں گی اس میں جو ہے کمی شاہوت بھی انشاءاللہ اگر وہ عضو مخصوص کی رگوں کی وجہ سے ہوگی اس کی ظاہری سٹرکچر کی وجہ سے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اور عضوی نامردی بھی ختم ہو جائے گی دوستو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جس وقت بھی آپ لگائیں گے آپ نے اس وقت اس کو اچھی طرح ہلانا ہے مکس کرنا ہے تو اس کے بعد اس کے آپ نے دس دس قطرے عضو مخصوص پر لگانے ہیں اور اس کو آرام آرام سے آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کا جو اگلا حصہ ہے سر یعنی سرہ اس کا چھوڑ کے ہشفہ اس کا چھوڑ کے آپ نے اس کو مالش کرنا ہے تو کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت کر لیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ٹھنڈے پانی سے یا کسی بھی قسم کے پانی سے اس کو دھونا نہیں ہے پوری رات اس طرح سویں اور اگر آپ کو دن کو بھی کسی وقت اس طرح کا موقع ملک کے کام از کام ایک گھنٹہ تک آپ کے عضو کو دوبارہ دھونی کی نوبت نہ آئے یعنی پانی سے اس کو دھویا نہ جائے تو آپ دن میں دو بار اس کو استعمال کریں انشاءاللہ چالیس دن کے استعمال سے جو نا آپ مجھے دعائیں دیں گے اور اگر پھر بھی کچھ کمی ہے تو آپ اس کو مزید بھی یہ دومات کیلئے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ دویاں آپ نے ایکسٹرنلی استعمال کرنی ہے یاد رہے کہ اس طلاح کو آپ نے ایسے عضو پر نہیں لگانا جس پر کھلا زخم ہو کھلے زخم ہونے کی صورت میں دویا آپ کو نقصان دے سکتی ہے جب زخم بھر جائے ختم ہو جائے اور کسی بھی قسم کی خراش نہ ہو تو بے شک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس زخم کی جو چوٹ اندرونی طور پر آپ کی عضو تک پہنچی ہوگی وہ اس کو بہترین طریقے سے کور کر لے گی دوستو یہ تلاہ نمبر ایک ہوئی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جائے تلاہ نمبر دو کی ہوگی تلاہ نمبر دو کی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ